اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمکہ ٹیک ہینڈ بزنس اپ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کاروباری مارکٹ سے ہمیں موصول ہوتی ہوئی اہم ترین خبریں دنیا کی تحیصے بدلتی ہوئی اکانومی اور اس پر ہمارا تجزیہ اسی کے ساتھ آپ کو گاہی دی جاتی ہے کہ نیکس ٹول وار تک بیٹکوائن کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بیٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے مارکٹ میں موجود فرنڈامنٹل سٹرونگ کوئن میں ٹریڈ جنریٹ کرنے کا ایڈیا آپ کے ساتھ شیئر کیا جا سکے اکارڈنگ ٹو دا فریش بی ٹی سی ٹیکنیکل انیلیسز سو گائز آج ہے پیر کا دن یعنی کہ کاروباری ہفتے کا پہلا دن اور جب بھی کاروباری ہفتے کے پہلے دن کا آغاز ہوتا ہے مارکٹ نیو لیولز دے کر کے آتی ہے اور دوستو پچھلے بارہ گھنٹوں سے جیسے کہ میں آپ کو پہلے ہی اپڈیٹ دے چکا تھا میڈ نائٹ میں کہ بی ٹی سی کا والیم یہاں پر بھڑا ہے لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اکیلا بھی یہاں پر بی ٹی سی پمپ ہوگا تو دوستو پچھلے بارہ گھنٹوں میں بیٹ کوئن اس وقت میرے سامنے دوستو کمپیوٹر میں جو اس کے پرائز چل رہے ہیں وہ چونسٹھ ہزار پہ اس وقت رزسٹ کر رہا ہے لیکن آرٹ کوئن کی یہاں پر کوئی مومنٹ نہیں ہے نسبت میم کوئن کے میم کوئن یہاں پر روگ کر رہی ہے آپ دوستو کے پاس ایک بڑی تعداد موجود ہے میم کوئن کی اپنا اپنا جو ٹوٹل ہے وہ گراب کریں اور مارکٹ سے نکلنے والی بات کریں تو دوستو دو مارکٹ سے ریلیٹڈ بڑی اہم خبریں میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرنے والا ہوں یہ خبریں ہمارے لئے بڑی اہم ہوں گی تاکہ ہمیں پتہ چلے گا کہ آگے کا رستہ کتنا سموت ہے ہمارے لئے ٹریڈ کرنے کے لئے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی اہم ویڈیو کا نوٹیفکیشن مستا ہو تو میل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا یہاں پر مایکل سیلر کا کہنا ہے دوستو کہ جن کی سٹیٹمنٹ کو میں بھی یہاں پر تقریباً تھرٹی فائی فورٹی فائی پرسنٹ سیریس لیتا ہوں ورنہ اس سے پہلے میں شاید کسی کی باگ کوئی طرح سیریس نہیں لیتا تھا کیونکہ یہ خود اس کے بہت بڑے انویسٹر ہیں اور جب کوئی شخص خود کسی چیز کے اندر ان ہوتا ہے تو وہ اس مارکٹ کی پریڈکشن اور اس کے لوز کے درد کو سمجھتا ہے تو سیلر کا کہنا ہے دوستو کہ اگلے دس سال تک ایٹی ایف کا جو چام ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے دس سال تک یہ گولڈ سے بھی زیادہ مارکٹ کے اندر اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گا اور اگر ایسا ہوتا ہے دوستو تو بہت سے لوگوں کی ڈیفرنٹ جو پریڈکشنز ہیں وہ بھی بٹکوائن کو لے کر کامیاب ہو سکتی ہے ایک چیز آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے جسٹ بٹکوائن بٹکوائن اینڈ بٹکوائن ابھی یہاں پر کوئی بھی شخص آرڈ کوائن کی بات نہیں کرتا لیکن وہ بات لگا کہ جب بٹکوائن پمپ ہوتا ہے تو آرڈ کوائن کی جو انرجی ہے وہ ویسے ہی یہاں پر ڈبل ہو جاتی ہے دوسری جانب یہ معلومات دوستو تو ہر ٹریڈر کو ہونی چاہیے کہ یہاں پر ای ٹی ایف نے بٹکوائن کو جو انرجی پروائیڈ کی ہے وہ گولڈ اپنی پروڈکٹ کو ساری زندگی پروائیڈ نہیں کر سکا فرسٹ گولڈ ای ٹی ایف نے دوستو دنیا میں یہاں پر دو سال لگا دیئے تھے تقریباً دس بلین کا والیوم جنریٹ کرنے کے لیے لیکن یہاں پر جسٹ دو مہینے کے اندر اندر دوستو ای ٹی ایف نے وہ والیوم ابہور کر لیا ہے اب اگر اس کا ہم کمپیریزن کریں حالانکہ میں جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں الیجیبیلٹی ایکسچینجز کے رولے کوائن کے مسئلے اور کیا اسے لیگل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا اس کے مسائل دنیا میں چل رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہاؤس آف لورڈ یعنی انگلینڈ کی جانب سے سٹل اس کے اوپر کانون سازی مسلسل ہو رہی ہے میرے لیے یا کسی بھی ٹریڈر کے لیے یہ چیز بڑی اہم ہے کہ ایک ایسا ملک اس کو توجہ میں لاکر اس کے اوپر کانون سازی کرنا چاہتا ہے اور اب بعد ان کی پارلیمنٹ تک بھی پہنچ چکی ہے تو اگزیکٹلی اگر یہی صورتحال رہتی ہے دوستو تو آنے والے دنوں میں یہ والیوم بڑی زیادہ زبردست شکل اختیار کر جائے گا اور واقعی بٹکوائن کے پرائز جو ہیں وہ یہاں پر لازمی پوزیٹیو وے میں ایفیکٹ ہو سکتے ہیں لیکن ہر خبر کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز آپ کو ضرور بتاتا ہوں کہ ہمیں یہاں پر بینکرپسی کا بھی خیال رکھنا پڑے گا جیسے کہ ٹیرالونہ کے ساتھ ہوا تھا ماضی میں ایسا کوئی بھی بدنما واقعہ مارکٹ کا جو بل رن ہے اسے ڈسٹرب کر سکتا ہے دیکھیں یہ کاروبار ہے بزنس ہے جب چلتا ہے پھلتا ہے پھولتا ہے تو یہ بھی خبروں کے انصار آگے بڑھتا ہے جب تک پوزیٹیو نیوز چل رہی ہے مارکٹ چل رہی ہے جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ سیزی نے اس بل رن کو بچانے کے لیے ریزائن کیا تھا اور اسی طرح ہی جو جو مارکٹ کے لیے سیکریفائس کرتا رہے گا مارکٹ پھلتی پھولتی رہے گی جو مارکٹ کو ڈیمج کرے گا مارکٹ ڈوٹتی رہے گی تو لہٰذا پچھلے کافی دنوں سے یہ چیز گور کی جا رہی ہے انڈر اوبزرویشن ہے کہ بٹکوین یہاں پر گولڈ کو کہیں ٹاف ٹائم دینے نہ نکل جائے سو گائز بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف سو گائز ناؤو وی آر ان دا مارکٹ اور ڈومینس میں سب سے پہلے ڈسکشن کریں گے دوستو جس میں پوائنٹ ترٹی پرسنٹ کا اضافہ ہوا ہے اور اسی کے ساتھ گلوبل کرپٹو مارکٹ کیپ نے آج سال دوزار چوبیس تئیس کا مکمل ریکارڈ دور دیا ہے ٹو پوائنٹ فورٹی ٹو ٹریلین پر مارکٹ یہاں پر پہنچ چکی ہے منڈائٹ سے لیکے اب تک پانچ سو میلین کا یہ بڑا اضافہ ہے تو دوستو اون دا ٹاپ بٹکوائن بٹکوائن یہاں پر فلی جو کہ ہے دوستو اپنی انرجی کے ساتھ چمک رہا ہے تین ہزار ڈالر تک کا بٹکوائن کے پرائز میں دوستو یہاں پر اضافہ ہو چکا ہے اور جس شورٹ سکویز کی بات میں نے آپ کے ساتھ کی تھی وہ ارلی اندا مورننگ ہم نے دیکھا مارکٹ بٹکوائن کی اچانک دوستو پندرہ سو ڈالر گری پندرہ سو ڈالر کور ہوئی اور یہاں پر سی ایمی گیپ جو ہے وہ کسی حد تک تھوڑا بہت فل ہوا اور اگر ہم بات کریں یہاں پر دوستو ایتھریم کے پرائز کی تو جس اس ویڈیو کے درمیان ہی ایتھریم کے پرائز میں فورٹی سکس ڈالر کا اضافہ ہوا ہے جبکہ اگر ہم پورے دن کا کمپیریزن کریں تو ایتھریم کے پرائز مکمل طور پر سٹک تھے تو دوستو بی ٹی سی اور ایتھریم پہ ہم لاسٹ میں ڈسکس کریں گے بہت سے ویورز کی ڈیمانڈ تھی میڈ نائٹ کے کمنٹ سیکشن سے یہاں پر پتا چلتا ہے کہ عثمان بھائی بی ٹی سی اور ایتھریم کو جب آپ ڈسکس کرتے ہیں تو اسے زیادہ وقت دیں دوستو میں میکسیمم آپ کو یہاں پر انفرومیشن شورٹ ٹرم میں پروائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اسے زیادہ اگر لمبی ویڈیو ہوگی تو آپ دوست ہی یہاں پر بور ہو جائیں گے تو دوستو لاسٹ کا جو پیرا ہوتا ہے جتنا بھی ویڈیو کا وہ آپ سب کے لیے ہی اہم ہوتا ہے اور یہاں پر آغاز کریں گے ہم اب بین بی سے بین بی کی دوستو ہماری سپورٹ تھی 405-415 405 سے 415 ڈالر کی بین بی نے سب سے پہلے حمل ہو دیا 411 کا ہائی رہا آپ کے سامنے 420 کا تو یہاں پر ہمیں سپورٹ میں ٹریڈ کرنا تھوڑی مشکل ہوئی ہوگی اور اب یہاں پر دوستو مستلسل بین بی کے پرائیس بھی بڑھ رہی ہیں جیسے کہ میں نے تھم نیل پہ آپ کو بتایا کہ اب آلڈ کوئن کا ٹائم ہے اور ان کے پمپ ہونے میں وقت بہت ہی کم رہ گیا ہے تو دوستو بین بی میں ہمارا فیوچر کا جو ٹارگٹ تھا وہ ہٹ رہا ٹھیک ہے ہم نے 414 پر 1.60 کی شورٹ ٹریڈ لینی تھی تو دوستو 414 سے بین بی نے ہمیں سب سے پہلے لو دیا 401 ڈالر کا اب یہ 401 ڈالر سے یہاں پر کنٹینیوزلی پمپ ہوتا ہمارے سامنے دکھائی دے رہا ہے تو دوستو یہاں پر ہم اسے 425 پر پھر سے 2 ڈالر کی شورٹ ٹریڈ اپلائی کریں گے یہ ہو گیا ہمارا فیوچر کا ٹارگٹ اور اگر ہم بات کریں سپورٹ کی تو 415 سے 428 ڈالر کے درمیان یہاں پر بین بی کی سپورٹ انڈ ازستنس رہے گی اور تقریباً 9 ڈالر تک کی ٹریڈ یہاں پر جنریٹ کی جا سکتی ہے اور اگر ہم یہاں پر اگر سولانا کو دیکھیں دوستو تو سولانا کی ہماری سپورٹ قطن یہاں پر یوٹلائز نہیں ہوئی لیکن فیوچر کا ٹارگٹ ہٹ رہا ہم نے 130.10 پر 85 سنٹ کی پلس ٹریڈ لینی تھی جو ہمارے سامنے کلیر کٹ دیکھنے کو مل رہی ہے تو دوستو سپورٹ کا یہاں پر ٹارگٹ ہوگا سولانا میں 128.90 کا یہ بالکل موڈفیکیشن کے بعد آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور اگر ہم بات کریں یہاں پر فیوچر کی تو دوستو 13130 پر ہم 1 ڈالر پلس کی ٹریڈ یہاں پر لیں گے یہ ٹارگٹ دوستو فیلحال میں بٹکٹ ایکچینج پر اپلائی کر رہا ہوں اور ایکوئریسی کو فالو کرنے کے لیے میں آپ دوستو کو بتا دیتا ہوں یہ ایک کمپلین اگر آپ کریں تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ ایکوئریسی کو ہی فالو کر لیں ایکس ایر پی کی دوستو ہماری یہاں پر لونگ کی پوزیشن تھی اور ای ڈی اے کی بھی پوائنٹ سکسٹی ون ٹین پر ہم رات کو تھے اور ہم نے ایکسٹی ون ایٹی کا ہنڈرڈ پرسنٹ اف ایکس آر پی میں کامیاب رہے تو دوستو یہاں پر اب ایکس آر پی پوائنٹ سکسٹی فور ایٹی سے پوائنٹ سکسٹی فور ٹین تک کا ہمیں لو دے گا اسے آپ نیکسٹ کے لیے یوز کریں گے کارڈینو میں دوستو ہمارا ٹارگٹ تھا پوائنٹ سیمٹی نائنٹی کا ایکسٹی فائف کا ہم اس وقت کارڈینو میں ایکسٹرا پمپ ہیں تو پوائنٹ سیونٹی نائن سے کارڈینو یہاں پر دوستو اچھا خاصہ گر سکتا ہے یعنی کہ پوائنٹ سیونٹی نائن زیرو زیرو سے یہ پوائنٹ سیونٹی ایٹ ٹین تک کا ٹوینٹی تک کا ہمیں لو دے سکتا ہے ایو ایکس کو دوستو ہم اگنور کر چکے ہیں شیبا اینو کی کل ہماری بائنگ ہو چکی تھی فور زیرو ٹوینٹی دو پہ تو دوستو اس وقت ہم شیبا اینو میں بہت ہی اچھی ٹریٹ کے اندر مجود ہیں کہاں فور زیرو ٹوینٹی ٹو کہاں ہم یہاں پر دوستو فور زیرو ٹوینٹی سیونٹ تک پہنچ چکے ہیں تو دوستو یہاں پر ہمارا شیبا اینو کا جو اب تک کا ہائی ہے یہ سال دوہزار چوبیس کا کاؤنٹ ہوگا ٹاپ کے اوپر یہ اس کا ہائی کاؤنٹ ہوگا مجھے ایسے لگتا ہے دوستو کہ شیبا اینو یہاں سے تھوڑا سا بریک ہوگا یعنی کہ فور زیرو ٹوینٹی تھری فور زیرو ٹوینٹی فور تک آ سکتا ہے ہم اسے یہاں پر دوبارہ ری یوٹلائز کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں دوستو پول کا ڈوٹ کی تو پول کا ڈوٹ مسلسل ٹین پلس ہے ٹھیک ہے اس کی سپورٹ یہاں پر رہے گی دوستو نائن پوائنٹ سکسٹی فائف کی اگر ہم بات کریں چین لنک کی دوستو تو لنک کا ہمارا یہاں پر کوئی ٹارگٹ نہیں تھا البتہ یہاں پر اگر ہم اسے بائے کر کے لکھ لیتے ہیں بیس اشاریہ پچاس پر تو نیکس ٹرن کے لیے یہ ہمیں ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے یونی سویپ کی دوستو ہماری سپورٹ تھی بارہ اشاریہ بیس کی یونی سویپ نے ہمیں لو دیا بارہ اشاریہ ستائیس کا یہ بائے ہوا ہم اس وقت اس میں قریب تائیس سینٹ کی ٹریڈ میں ہیں اگر آپ چاہیں اسے سیل کر کے دوبارہ ٹویل پوائنٹ ٹوینٹی پر یوٹلائز کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر یونی سویپ نیکسٹ اپنی ریزرسنس چودہ ڈالر تک بنا سکتا ہے اس کے بعد دوستو اب ڈسکس کرتے ہیں فل کی فل کی میں نے میڈ نائٹ کو آپ کے ساتھ جو پوزیشن شیئر کی تھی وہ تھی نائن پوائنٹ ٹوینٹی نو اشاریہ بیس تو یہاں پر فل ابھی دوستو ٹین ڈالر کو پرمنٹلی اپنی سپورٹ بنا چکا ہے تو ہم اگر اسے یوٹلائز کرتے بھی ہیں تو شورٹ سکویز کا ہم ویڈ کریں گے نو اشاریہ پچاس ایک بیسٹ لیول رہے گا اس ٹوکن کو یہاں پر یوٹلائز کرنے کے لیے آئی ایم ایکس کی دوستو یہاں پر ایک فریش سپورٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گی آج تین اشاریہ بائیس کی اور یہ تین اشاریہ بائیس سے تین اشاریہ چالیس کے درمیان ہمیں سپورٹ ٹریڈنگ کے اندر رہتے ہوئے ایک اچھی ٹریڈ پروائیڈ کر سکتا ہے کچھ ویور کی ڈیمانڈ تھی کہ عثمان بھائی آپ نے پھر انجیکٹیب کو یہاں پر ایکنور کر دیا ہے تو دوستو انجیکٹیب اس طرح کی ٹریڈ نہیں دے رہا کیونکہ اس کی اماؤٹ زیادہ ہے تو جب ہمارے پاس سینٹس کے انڈر دا ون ڈالر کے ٹوکن موجود ہیں تو کیوں ہم اتنے بڑے ٹارگٹ کی ٹوکن کی یہاں پر انتہاب کریں تو میں سمجھتا ہوں انجیکٹیب یہاں پر دوستو میں چالیس اشاریہ چالیس سے بیالیس اشاریہ تیس تک کا ہائی دے سکتا ہے دو ڈالر کی یہاں پر نورملی آپ اس میں ٹریڈ جنریٹ کر سکتے ہیں آر این ڈی آر میں دوستو ہوں ابھی تک سٹک ہیں سات اشاریہ بیس کی ہمارے پاس پائنگ موجود ہے یہاں پر ایک مزے کی انفرمیشن میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کسی کے پاس آر این ڈی آر نہیں ہے تو آپ سائیون پوائنٹ فیپٹی پائنگ رکھ لیں یہاں آپ کو نورملی سات اشاریہ نوے اور آٹھ اشاریہ بیس تک کا ہائی دے کر ایک اچھی ٹریڈ جنریٹ کر سکتا ہے دوسری جانب دوستو آر بیٹرم یہاں پر دو اشاریہ پندرہ کے نئے ہائی کی تیاری کر رہا ہے آر بیٹرم کو آپ یہاں پر فیوچر ٹریڈ کے لیے بھی یوٹلائز کر سکتے ہیں سائی کی یہاں پر دوستو جو پوٹیشن بنی ہے وہ بھی ہمارے لیے سوٹیبل ہو سکتی ہے پوائنٹ ایٹی فیفٹی سے آپ پوائنٹ ایٹی تھری ایٹی فائف تک کا اس میں ویٹ کر سکتے ہیں تو لہٰذا جب ہمارے پاس سائی جیسے ٹوکن ہیں تو ہمارے لیے ادرز کو تھوڑا سا چام کے اندر کام کر دینا چاہیے اس کے بعد دوستو آپ دے سکتے ہیں کہ ایف ٹی ایم مسلسل یہاں پر پمپ ہو رہا ہے پوائنٹ سکسٹی سیونٹی کا ہائی دے چکا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم اس میں شورٹ ٹریڈ اپلائی کر سکتے ہیں ہوگا تو رسک لیکن ارننگ بھی ہو سکتی ہے پوائنٹ سکسٹی سیونٹ ایٹی پہ آپ پوائنٹ سکٹی سکس ففٹی تک کی بھی اگر شورٹ ٹریڈ اپلائی کرتے ہیں تو ہماری ایک اچھی ٹریڈ جنریٹ ہو جائے گی تو دوستو میڈ نائٹ میں ہم نے یہاں پر ویف ٹوکن آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا صرف دس سے پندرہ ڈالر کی بائنگ کے لیے ویف دوستو میڈ نائٹ میں ون پوائنٹ سکٹی تھری پہ تھا ابھی یہ اپنا ہائی دے چکا ہے ون پوائنٹ نائنٹی کا تو ہم اس میں بہت اچھی ٹریڈ جنریٹ کر چکے ہیں نیکس مارکٹ کے لیے ویف کی یہاں پر جو سپورٹ بن رہی ہے وہ ہے دوستو ون پوائنٹ سکٹی فائیو ایک اشاریہ 65 سے ایک اشاریہ 70 کے درمیان آپ اس کو پھر سے ری یوٹلائز کر کے ایک اچھی ٹریڈ جنریٹ کر سکتے ہیں جو دوست کسی بھی ٹوکن کو بڑے پیمانے پر اچھی ٹریڈ کے لیے یوٹلائز کرنا چاہتے ہیں ڈبل ای وی ای کا چام یہاں پر کنورٹ رہے گا 120 تک کا ہائی ہمیں نورملی دیکھنے کو مل سکتا ہے اسی کے ساتھ دوستو تھاؤگن سیٹس نے آج صبح آؤٹ کلاس پمپ دیا ٹھیک ہے ٹریپل زیرو سیونٹی تھری کا اس وقت ٹریپل زیرو سیونٹی تھری کو اگر آپ نے یوٹلائز کر لیا ہے تو سیٹس یہاں پر ہمیں ٹریپل زیرو سکسٹی سکس تک دوبارہ واپس لے کر کے آ سکتا ہے تو وہی سے ہم اسے یہاں پر یوٹلائز کریں گے اس کے بعد دوستو فلوکی کی پوزیشن میں نے آپ کے ساتھ ٹریپل زیرو فورٹین ٹین یوز کی تھی جو کرنٹ پرائز تھے ہم اس وقت دوستو ٹریپل زیرو سکسٹین ٹین کے اوپر کھڑے ہیں یہ بھی ہماری ٹریڈ ایک اچھی طریقے سے کلوز ہو چکی ہے نیکس مارکٹ کے لیے ہم فلوکی کو ٹریپل زیرو ففٹین ٹین پہ اگر سپورٹ میں یوٹلائز کرتے ہیں تو ایک اچھی ٹریڈ رہے گی تو دوستو کچھ ویورز کا کہنا تھا کہ عثمان بھائی ہم کیا آپ کے کچھ سپورٹ کے بھی ٹارگٹ ہمیں اچھے لگتے ہیں تو کیا ہم اسے فیوچر میں استعمال کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ سپورٹ کے اگر آپ سمارٹ ٹریڈر ہیں تو آپ کر سکتے ہیں دوسری جانب دوستو بی جی پی کے پرائز یہاں پر ایکسٹرا ڈاؤن ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا ٹائم ہے پوائنٹ نائنٹی ون فورٹی پہ یوٹلائز کرنے کا ایزی لی آپ کو پوائنٹ نائنٹی سینٹ تک کا ہائی دیکھنے کو مل سکتا ہے جیس می کوئن کو لے کر کے بہت سے سوالات تھے کہ یہ یہاں پر کتنا پمپ کر سکتا ہے تو دوستو اس کو میں سیپرٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ابھی بلر کی پوزیشن بڑی سبردست کنٹرول ہے پوائنٹ سیونٹی ون نائنٹی سے پوائنٹ سیونٹی ٹو نائنٹی کی آپ لونگ ٹریڈ اپلائی کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور تیریم کے گینر چارٹ کی طرف سو گائز ناؤو ہی آرن دا چارٹ آف بٹکوائن جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ آج ہے کاروباری افتے کا پہلا دن اور مارکٹ نے اپنے آپ کو جو کہ ہے پمپ کے ساتھ منوا لیا ہے کیونکہ سیچڈے سنڈے ٹریڈ کے اعتبار سے بہت ہی اچھے رہے تو دوستو وہ جو پرسنٹیج تھی کہ پیر کے دن مارکٹ سیٹی ٹو پرسنٹ پمپ ہوتی ہے وہ اور زیادہ امپروب ہوئی ہے ہمیں ڈائیٹ میں سیٹی ٹو ساوزن سیون تیٹی فائی پہ تھے آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہمیں باسٹھ ہزار نو سو پچاس پر صرف پنتالیس منٹ کی ردستان چاہیے تو ہم چونسٹھ ہزار تک پہنچ سکتے ہیں تو دوستو ہم نے چونسٹھ ہزار کو تو اچیو کیا بلکہ سکسٹھ ہائی تاوزن پلس ہم یہاں پر کر چکے ہیں اور آج جو ہائی ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب سے زیادہ ہائی ہے چونسٹھ ہزار چار سو دس پہ مارکٹ پہنچ چکی ہے فلڈے کینرل چارٹ اگر ہم دیکھیں تو دوستو وہ بولش مارو بوزو ہے ویڈاؤٹ اینی ڈاؤن شیڈو اور بیہائنڈ آسکرین ایک اپٹرینڈ آ رہا ہے وان چو تری فور فائف سکس سیون سیون ملٹیپلائی فور اٹھائیس گھنٹوں سے بٹکوائن دوستو اپٹرینڈ دے رہا ہے ٹھیک ہے تو پینسٹھ ہزار چھے سو اسی سے پینسٹھ ہزار ساتسو پچاس کے درمیان اس کی دوستو ریزسٹنس رہنی چاہیے یہ لیول بڑا اہم ہوگا اگر یہ ریزسٹنس ٹوٹتی ہے تو مارکٹ ریورس ہو جائے گی تو دوستو یوں تو یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا سکسٹی فائف تھاؤزنڈ بریک ہوتے ہی مارکٹ کسی بڑے ڈاؤن فال کا شکار ہو سکتی ہے تو دوستو ظاہری بات ہے ایک راؤن فگر جب مارکٹ میں بن جاتی ہے تو اس کی بڑی اہمیت رہتی ہے تو سکسٹی فائف تھاؤزنڈ کی واقعی بڑی اہمیت رہے گی کیونکہ مارکٹ دوستو ہر منٹ کے اندر اپنی سپورٹ اور ریزسٹس چینج کر رہی ہے تو یہاں پر سپورٹ اور ریزسٹس کو جج کرنا مشکل ہو جاتا ہے مارکٹ کے لیے تو دوستو موجودہ کنڈیشن میں یہاں پر بٹکوائن کی سپورٹ چونسٹھ ہزار آٹھ سو کاؤنٹ ہوگی سکسٹی فاؤزن ایٹھ ہنڈر اگر یہاں پر مارکٹ تھرٹی منٹ تک ریزسٹ کرتی ہے اور اپنے آپ کو ریکاور نہیں کر پاتی تو ہم چونسٹھ ہزار تک کا لو دیکھ سکتے ہیں ظاہری بات ہے دوستو مارکٹ میں شورٹ کریش تو آنا ہے ٹھیک ہے تو یہ پوزیشن میں ان کے لیے بتا رہا ہوں جو فیوچر ٹریڈ کرتے ہیں تو چونسٹھ ہزار سے این ممکن ہے کہ ہم ترین سٹھ ہزار پانچ سو تک کا بھی لو دیکھ لیں تو ٹوٹل یہاں پر شورٹ سکویزنگ اون رہے گی تو ریکاوری کے لیے دوستو دیفینیٹلی وی نیڈ سکسٹی فائز تھاؤزن سکس ففٹی ٹو سکسٹی فائز تھاؤزن سائن ففٹی اس کے بعد دوستو مارکٹ جو ہے وہ آٹ اوف کنٹرول ہو سکتی ہے ہم ستہ سٹھ ہزار تک بھی جا سکتے ہیں آفٹر دہ فائف تھرٹی بی ایم ان پاکستان ہیلپ فول ٹوکن رہیں گے ہمارے لیے یہاں پر دوستو سولانا یونی سویب اور فل اب بڑھتے ہیں تیریم کے گینل چارٹ کی طرف now we are on the chart of ایتریم دوستو میڈ نائٹ میں ہم 3466 پہ تھے early in the morning میں مارکٹ نے ہمیں 3535 کا ہائی دے دیا اس کے بعد دوستو مارکٹ ڈاؤن کی دوبارہ اپنے پرائز پہ آگئی اور سٹل یہاں پر مارکٹ دوبارہ بمپ ہو رہی ہے تو ٹو ٹائم ہم نے ہائی دیکھا اور لو دیکھا ہم نے دوستو 3423 کا تو ہماری سپورٹ جو تھی دوستو یہاں پر وہ یوٹلائز ہوئی اس کے مطابق ہم 100 ڈالر کی ایتریم میں ٹریڈ لے چکے ہیں ٹوپ کے اوپر ایک بلش ہیمر ہیڈ بن رہی ہے جو ایک اچھا سائن ہے ایتریم کے لیے اور بیک اینڈ پر یہاں پر ایک بلش مارو بزو بن رہی ہے دوستو تو 3545 سے 3555 کے درمیان جسٹ 30 منٹ کی ردستس ہمیں دوستو 3620 تک لے کر کے جا سکتی ہے تو آج ایتریم کے پرائز میں یہاں پر میجک ٹائپ کی ایک پرفارمس ہو سکتی ہے لیکن اگر ہم بات کریں ایس شورٹ سکویز کی دوستو کہ اگر یہاں پر ہمیں شورٹ کریش دیکھنے کو مل جاتا ہے ترہ ترہ کا تو اس میں چونتیس سو پچاس ایتریم کی یہاں پر سپورٹ رہے گی ہیلپ فول ٹوکن ہمارے لئے لہے کا دوستو یہاں پر سوئی بی جی پی ای این ایس اور اس کے ساتھ دوستو اے آر بی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ